بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوئنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹیئر اسلامیات لازمی کا کورس ہمارے سامنے ہے اور پچھلے لیسن میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے اس فیڈل بورڈ کے تحت جو کتاب ہے اس میں چار عبواب ہیں پہلا باب بنیادی عقائد کے مطالق ہے اب اس میں سے پہلے باب میں بنیادی عقائد کے مطالق پانچ ایسے عنوانات ہیں جن کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے جو ہماری ریکمینڈڈ بوک میں لکھیں گے ہیں اس میں سے پہلا توحید ہے دوسرا رسالت ہے تیسرا مالائکہ چوتھا آسمانی کتابیں اور پانچمہ آخرت آج جو ہمارے لیسن ہے وہ بنیادی طور پر توحید کے مطالق ہوگا الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں بچپن سے اللہ جل لشانہوں کو وحدہ لا شریک لہو مانتے ہیں ہمیں بچپن سے جب پڑھانا شروع کیا جاتا ہے تو پہلا کلمہ ہمیں یاد کروائے جاتا ہے جب ہماری زبان بھی توتری زبان ہوا کرتی ہے تو والدین ہمیں پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید کا اقرار ہم نے بچپن سے کیا اور یہ باب توحید کا باب جو ہے اسلامیات لازمی کی تقریبا جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے شروع میں ہوا کرتا ہے کلاس دہم تک تقریبا ایسا ہی ہے فرسٹ یر میں اس باب کو ایک دفعہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس عقیدہ یہ جو عقیدہ ہے ہم اس میں مزید مضبوط ہو جائے یہ رحم راسخ العقیدہ بن جائے مضبوط عقیدے والے بن جائے اب اس کو پڑھایا جائے گا اس کے لغوی اسطلائی معنی کیا ہیں عقلی دور پر توحید کی دلائل کون کون سے ہیں اور پھر نقلی دلائل آپ جانتے ہوں گے عقلی دلائل اور نقلی دلائل عقلی دلائل وہ کہ انسان کا کی عقل انسان کی سوچ انسان کا شعور یہ مانے کہ ہاں واقعاً اللہ ایک ہی ہے اور نقلی دلائل یہاں نقل سے مراد کہ ہمارے پاس اللہ جل لشانہو کی طرف سے جو قرآن مجید پہنچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جو احادیثیں مبارکہ پہنچی ہیں ان کو دیکھ کر ان کو سن کر ان کو سمجھ کر اللہ کو وحدہو لا شریکنہو ماننا تو اس کو ہم کہیں گے نقلی دلائل اب عقلی دلائل بھی ہم اس میں پیش کریں گے اور نقلی دلائل بھی پیش کیا جائیں گے تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے والے لیسن میں ہم اس کا ایک پیراغراف پڑھ چکے تھے اور اس کے مطالق جتنی ممکنہ سوال اوبجیکٹیو ہو سکتے تھے وہ آپ کو پڑھا دیا گئے تھے اب ہم دوسرا پیراغراف پڑھتے ہیں تو کتاب ہمارا دوسرا پیراغراف ہے عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودہ میں پورا پیراغراف ایک دبعہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو تفصیل سے بیان کروں گا یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا سیدہ دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا پیان سے آگے پھر اگلا عنوان شروع ہو رہا ہے ایک مثال آپ کو دی گئی جیسے کہ شروع میں نے عرص کیا کہ عقلی دلائل اور نقلی دلائل تو آپ کو سب سے پہلے عقلی دلیل دی عقلی دلیل کیا کہ جب آپ کسی چیز کا بیج اگاتے ہیں تو جو اس سے پودہ اگتا ہے تو اس پودے کی بھی صفات وہی ہوتی ہیں جو بیج میں ہوا کرتی تھی اس بات کو مزید آسان الفاظ میں یوں بیان کرتا ہوں آپ نے مرچ کا پودہ اگایا تو مرچ کے پودے کے اوپر پھر آم نہیں لگے گا آپ نے آم کا پودہ اگایا تو اس کے اوپر پھر خوبانی نہیں لگے گی تو آپ نے جس چیز کا بیج بھویا تو جب اس سے پھل نکلے گا تو وہ بھی وہی ہوگا یہی بات ہمیں یہاں بتائی گئی کہ عقیدے کی مثال کسی چیز کی ہے ایک بیج جیسی ہے اور عمل کیا ہے اس بیج سے اگنے والا پودہ بطور انسان میں بطور مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں میں بطور انسان کہہ رہا ہوں ہمارا تمام انسانوں کا جسم ایک جیسے ہوا کرتا ہے ایک انسان آزان کی آواز سنتا ہے تو اس کے دل و دماغ اس کے جسم کے آزا کے اوپر اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے آزا کو حرکت ملاتے ہوئے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے ایک دوسرا انسان ہے جو چرچ کی گھنٹی سنتا ہے تو اس کے عقل و دماغ اس کو سن کر اس کے جسم کے آزا حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں چرچ جانے کی طرف آتش پرست آگ کی عبادت کا جب وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم کے آزا اس طرف چلنے شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کہا بطور انسان انسان کے جسم تو ایک ہی جیسے تھا کیا ہوا کہ ایک آواز پر ایک انسان نے تو حرکت کی باقی انسانوں نے حرکت نہیں کی پھر دوسری اسے جو مختلف آواز تھی اس کے اوپر خاص قسم کے انسانوں نے حرکت کی دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑا تیسری آواز پر تیسرے اشارے پر کچھ انسانوں نے حرکت کی باقی انسانوں نے حرکت نہ کی کیوں وجہ ان کے جو عقیدہ تھا وہ اس آواز کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو جب ان کا عقیدہ جس آواز کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس آواز پر ان کے جسم کے آزان نے حرکت کرنا شروع کی عمل کرنا شروع کیا جن کے ساتھ ان کا عقیدہ جڑا ہوا تھا اگر ان کا عقیدہ ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا نہ ہوتا تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا جیسے آزان سننے پر آتش پرست کو کوئی فرق نہیں پڑتا آزان سننے پر عیسائی کو اس کے جسم کے آزا اس میں نکل حرکت مسجد میں جانے کی طرف نہیں چلتے تو آج تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ عقیدے کے مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودہ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں اب یہاں پہلے والے جملے میں ایک ایم سی کیوز نوٹ کر لیجئے گا ظاہری بات ہے آپ کے پاس اپنی کتابی کھلی بھی ہوں گی تو یہاں پر ایک ایم سی کیوز ہے پاس پیپر میں گزر چکا ہے اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا وہ کیا ہے عقیدے کے مثال ایک ڈیش جیسی ہے یہ نوٹ کر لیں دوسرا اور عمل اور ڈیش اس بیج سے اگنے والا ڈیش یہ ڈیش کا مطلب خالی جیگا اس کو نوٹ کر لیجئے گا آگے چلیں اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے تبلیغ کا آغاز ڈیش سے کیا پاس پیپر کا ایم سی کیوز نوٹ کیجئے گا بیٹا اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز ڈیش سے کیا عقائد کی اصلاح میسنگ ورڈ میسنگ ورڈ میں جہاں کہوں ڈیش میں جہاں کہوں فیلنگ دا بلینکز کہوں اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ یہ ممکنہ طور پر یا اوبجیکٹیو بن سکتا ہے اور یا یہ کہ پاس پیپر میں یہ ایم سی کیوز بنا ہے تو اپنے کتاب پر ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا سید دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے ڈیش کی اصلاح پر زور دیا پاس پیپر ایم سی کیوز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ڈیش کی اصلاح پر زور دیا عقائد کی اصلاح پر زور دیا یہاں تو میں نے بتایا تھا ایک پیر اگراف اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے اگلی بات یہ یہاں پر تو آپ کو اقلی دلیل دی ہیں اب یہاں سے آپ کو نقلی دلائل شروع ہوں گے نقلی دلائل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن اور حدیث جو ہمارے پاس موجود ہیں قائد یہ ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا یہاں سے آگے آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے پہلے دلیل عقلی پیش کی عقل سے آپ کو ثابت کیا اب اس کے بعد نقلی دلیل یعنی قرآن اور حدیث اس کے مطالعے کیا کہتے ہیں تو قرآن کے آیت ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ایک سو ستہتر نمبر آیت ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ترجمہ میں لفظی ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں پھر بامہورہ بھی پھر جو کتاب میں لکھا ہے وہ بھی وَالْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَا وَالْلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے یا کامل نیکی تو یہ ہے کیا کہ جو کوئی شخص ایمان لے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر تو آپ کے سامنے قرآن کریم سے توحید کے مطالعہ ایک دلیل وہ کونسی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر وَالْلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ کامل نیکی اور بڑی نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لے اللہ پر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْفَرِشتوں پر وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ اور انبیاء علیہ السلام پر یہاں سے آگے دلائل عقیدہ توحید کے پڑھنے کے بعد اب توحید کا مفہوم اگلا پیر اگر آپ شروع رہے ہیں تو توحید کے مفہوم میں آپ کو توحید کے لغوی معنی کیا ہوا کرتے ہیں اور توحید کے اسطلعہی معنی کیا ہے لغوی معنی آپ جانتے ہو بچو کہ لغوی معنی کسے کہتے ہیں لغوی معنی لغوی یہ لفظ اچھا میں اس کے اے کو اور بات بھی بتا دوں اس لفظ کے اوپر پیش بیڑا زورو لکھا کریں آپ کہوں گے کیوں اس لیے کہ اکثر بچوں کی جب ریڈنگ سنتا ہوں تو وہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں لغوی معنی حالانکہ آپ جانتے ہو کہ لغ اور لغ میں بہت بڑا فرق ہے وہ کیا لغوی نکلا ہے لغت سے اور لغت آپ ڈکشنری کو کہتے ہو قاموس کو کہتے ہو لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں قاموس کو کہتے ہیں لغوی معنی جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ لفظ توحید جو ہمارے پاس ہے اگر ہم اردو یا آرابک کی جب ڈکشنری کھول کے دیتے ہیں تو وہاں اس سے توحید کے کیا معنی لکھی ہوتے ہیں یہ معنی وہاں پر ہمیں بتائے جائیں گے تو یہ لفظ لغوی ہے اس کو اور لغ لغ کا مطلب ہوتا ہے فضول لا یعنی بے مقصد تو یہ لفظ لغوی ہے اس کو لغوی نہیں پڑنا پہلی بات دوسری بات اسطلعہی معنی اسطلعہ کسی بھی علاقے کی کسی بھی مذہب کی کسی بھی قوم کی کسی بھی معاشرے کی ہر ایک سے مختلف ہو سکتی ہے اسطلعہ مختلف ہو سکتی ہے تو اسطلعہ یہاں پر کس معنوں میں علاقائی طور پر نہیں بلکہ اسلام تو اب مسلمان جہاں کے رہتے ہیں تو وہ توحید کا اسطلعہی معنی کیا سمجھتے ہیں وہ بتایا جائے گا تو لوگوں کی معنی دیکھئے اسلام عقائد میں اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے پاس پیپر ایم سی کیوز نوٹ کیجئے گا بیٹا اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ڈیش ہے عقید ہے توحید نوٹ کیجئے گا مسنگ ورڈ عقید ہے توحید توحید کے لوگوں کی معنی ایک ماننا یکتہ جاننا ایک ماننا لوگوں کی معنی ایک ماننا یکتہ جاننا یہ دونوں معنے توحید کے لوگوں کی معنی کیا ہوئے ایک ماننا دوسرا کیا ہوا یکتہ جاننا توحید کے لغوی معنی ہم نے کیا پڑھے ایک ماننا ایک تا جاننا توحید کے لغوی معنی ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسن دونوں ہیں دین کی اسطلاح میں اب جب انہوں نے دین کی اسطلاح کہا کیا مطلب اسطلاح مختلف علاقوں کی مختلف جگہوں کی مختلف قوموں کی مختلف معاشروں کیا لگ ہو سکتی تھی یہاں اس سے مراد دین کی اسطلاح میں دین اسلام کی اسطلاح میں اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے یہاں سے دین کی یہاں سے توحید کے اسطلاح مانی شروع ہوتے ہیں آپ لوگ انورٹڈ کاماز لگا سکتے ہیں یا نوٹ کریں یہ شارٹ کوئسن کا جواب بھی ہے کہ سب سے برطر وعالی ذات اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یقتہ ہونے ایک ہی ہونے پر ایمال لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب نے لوگوں کو ڈیش کی تبلیغ کی نوٹ کیجئے گا تمام انبیاء نے لوگوں کو ڈیش کی تبلیغ کی توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ ساری کائنات کی تمام اشیاء ڈیش کی مخلوق ہیں جہاں میرا ازر ڈیش بولتا جاؤں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ ام سی کیوز ہو سکتا ہے ڈیش کی مخلوق ہیں اور سب ہی اس کے عاجز بندے ہیں اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے کورس میں سے جو پہلا چپٹر تھا اس میں بنیادی باتیں کون کون سی تھیں توحید رسالت ملائکہ اسمانی کتاب آخرت اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس میں سے توحید کے پھر ہم نے عقلی دلائل پہلی دلیل کون سی عمل بیچ پودا میرے خالصے بات یاد آگئی ہوگی کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ تھی عقلی دلیل پھر نقلی دلیل میں کون سی بات آپ کے سامنے حرص کی قرآن کریم کی آیت سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْلِيُمِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور پھر اس کے بعد اگلے پیراغراف میں توحید کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں آپ کو بتا دیا ایک ماننا یقتاجاننا اور اسطلائی مانا بھی آپ کو بتا دیا امید ہے کہ آج کے لیسن میں آپ کو جو پڑھا گیا وہ اچھے سمجھ آ گیا ہوگا اس کو یاد کیجئے اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر اس کے مزید تفصیل جو اگلے پیراغراف میں ہیں وجود باری تعالی اس کے دلیل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی السلام علیکم